بہت ہی سادہ طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے ماش کی دال بنائی ہے گھر والے طریقے سے اور یہ کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں اتنی زبردست دال کی ریسپی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور اگر ریسپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ماش کی سادہ سی گھر والی دال کس طریقے سے بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال ہیں سب کے امید ہے بہت ہی خوش و خورم ہوں گے اچھے بھلے ہوں گے اور آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ماش کی دال ہے بلکل جیسے گھر میں ہم بناتے ہیں عام طور پر سادہ سی بہت ہی آسان طریقے سے تو آج میں ماش کی دال بنا رہی ہوں گھر والے طریقے سے تو اس کے لیے میں نے ڈھائی سو گرام دال جو ہے ماش کی صاف کر کے بہت ہی اچھے طریقے سے تین چار پانیوں میں دھو لیا ہے اور بھگو دیا ہے تقریباً آدھا پونہ گھنٹا ہو چکا ہے جتنا زیادہ بھگویں گے اتنی اچھی دال آپ کی بنے گی تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تقریباً آدھا پونہ گھنٹا ہو چکا ہے دال میں نے بھگو دی ہے اور انگریڈینز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی یہاں میں نے پانچ کھانے کے چمت جو ہے وہ گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں گھی تھوڑا سا زیادہ ڈالے گا ماش کی دال میں گھی تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹی پیاس جو ہے وہ میں نے کٹ لی ہے وہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرمانر ہی اور اس کو ہم پرائے کرتے ہیں پیاس دیکھیں یہ ہو گیا ہے براؤن اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں دو کھانے کے چمچ لیسے ندرک کا پیس پرائے کرتے ہیں دو منٹ ہم نے لیسے ندرک کا پیس جو ہے وہ کیا ہے پرائے ملیا ملین ہے اور یہاں ہمارے پاس مسالہ جات میں ہم نے ادھی چاک چمچ میٹھ پاورہ لیا ہے پیسا ہوا دو چھوٹکیاں کلونجی کی لیا نہیں ہیں حض افضحے جائم یا نمک لیا ہے ہم نے یہ میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے منitar مرتھی بھی ہے ساف کر کے اس کو مسال لیا ہے ایک چھائے کا چمچ آدھرا ملی ہے دو تین چھوٹکیاں اجوائن اگر مسائلہ ہے اور ایک چائے کا چمچ میں دھنیا پاورڈر لے لیا ہے اور ادی چائے کا چمچ ہلدی ہے تھوڑا سا لیا ہے زیرا اور یہاں پر ہم نے جو پیاز اور لیسے ندرکا رکھا ہوا ہے براؤن ہونے کے لیے اس میں ہم شامل کرتے ہیں اس میں لرمان رہیم دو کھانے کے چمچ جو ہے تیبل ہوتے ہیں یہ والے دہی شامل کرتے ہیں پھینٹی ہوئی دہی کو پہلے اس لیے میں ڈالتی ہوں تاکہ مسائلہ چاہتے ہیں تو وہ جلے نہیں اس کا ایک اچھا سا تیسٹ آجاتا ہے اب میں تمام سپیسز شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرمان رہیم اب اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے چھے سے سات مینٹ تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے ٹھیک ہے جی چھے سے سات مینٹ بہت ہی اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں گے بہت ہی سادہ طریقے سے ڈال ہے اس کا طریقہ ہے بنانے والا جو میں بنا رہی ہوں لیکن بہت ہی مزے دار ہوگا انشاءاللہ یہ بھی ایسی رسپی جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی مسائلہ اچھا ہونا چاہیے بھونا ہوا اچھا ہونا چاہیے انگریڈینس پورے ہونے چاہیے پونٹیٹی بلکل ٹھیک رکھنی ہو تو انشاءاللہ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی دار جو ہے وہ اچھی نہ بنے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں مسائلہ کو جلنے نہ دیں بھونائی اچھے طریقے سے کریں نہ کچھا ہو نہ جلا ہوا ہو انگریڈینس جو ہے وہ مناسب مقدار میں ہوں اور تمام پورے ہوں آپ دہی کی جگہاں ٹوماٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں 6 سے 7 منٹ اس کو بھون لیتے ہیں 6 سے 7 منٹ مسائلہ بہت ہی اچھے طریقے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسائلہ بہت اچھا سو بھون گیا ہے اب ہم اس میں تقریباً ایک گلاس پانی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی شامل کیا ہے اس کو بوائل آنے دیں گے بوائل آ گیا ہے اسی پانی میں اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پانی مجھے کم لگ رہا تھا تو میرے نے اس میں مزید ایک گلاس پانی شامل کیا ہے اب تقریباً اس میں ڈھائی گلاس پانی ہے اور اب میں اس میں ڈال شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ڈال اس میں شامل کرتی ہوں ڈھک کر پکنے دیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ بعد دیکھتے ہیں اس کو کھول کر فلم کو میڈیم رکھیں گے دیکھیں جی بیٹ سے پچیس منٹ میں ڈال جو ہے وہ مکمل گل گئی ہے پانی اس کا ہو گیا ہے میں نے اس کو کھول کر دیکھ لیا تھا تقریباً دس منٹ بعد اور یہ میں نے اس کو لو فلم پر جو ہے وہ رکھ دیا تھا اب یہاں پر میں آدھا لیمو جو ہے وہ نچوڑ رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس سے ذرا ذائقہ جو ہے وہ بہتی مزیدار ہو جائے گا اس طرح میں نے لیمو نچوڑ دیا ہے ہرا دھنیا ڈالوں گی میں اس میں ادھرک ڈالوں گی آدھی چائی کی چمچ گرم سالہ ڈالوں گی پیسا ہوا اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی تقریباً تین منٹ کے بعد ڈھکن کھولا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زبردست جو ہے وہ ڈال پکی ہے میں اس کو ڈش میں نکالتی ہوں الحمدللہ جی ماش کی ڈال دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے سادہ سے طریقے سے کس قدر آسانی سے اور کتنی زبردست تیار ہو گئی ہے اور اگر اس بھی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا